دوستو جس طرح کشمیر میں آتنگوات کو جڑ سے مٹانے کے لیے آپریشن آل آؤٹ چڑھایا گیا ٹھیک اسی طریقے سے نقسلواد کے خلاف بھی بڑا آپریشن چل رہا ہے دوستو لیکن جب نقسلوادی مارے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں اس دیش کے اندر ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے مجھے اپنے جواروں پر گرہ ہے دوستو لیکن میں آج ان سے سوال ضرور پوچھوں گا جو سرکشہ بلو کے پراکرم پر سوال اٹھا رہے ہیں مجھے گئے نقسلیوں کی تصویر آئی ہے دوستو مٹی میں پڑی لاشی آئی ہے اب ایسے میں انکاؤنٹر کے ثبوت تو مانگ نہیں سکتے کیونکہ تصویر سامنے ہے اسی لیے اب انکاؤنٹر پر سوال اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سوال کانگریس کے بڑے بڑے نیتہ اٹھا رہے ہیں دوستو یاد ہے پلوامہ میں بند نے سوال اٹھایا تھا چھتیسگڑ کے پور مکہ منتری بھوپیش بھگیر اور چھتیسگڑ میں کانگریس کے پردیش ادھیاکش تیپک بہج وہ گھبرارت ہو گئی ہے کی نقسلی مارے گئے سنیے شرکار دعویٰ کر رہے ہیں انتیس نقسلی مارے گئے ہیں اگر انتیس نقسلی اگر پورے اوریجنل ہیں تو نیشید روپ سے فورس کے لیے بڑی کامیابی ہے کہیں اس میں نردوش اگر گرامیڑ ہیں تو نیشید روپ سے شرکار کے اوپر ایک پرشن چن بھی کھڑا ہوگا میں تو جوانوں کو مہت بتائے دوں گا اور مہت بہادری سے لڑے اور بڑی سا فلتہ حاصل کی ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کے پلواما میں ہمارے جوانوں پر آتم کی حملہ ہوا تھا تب بھی وپکش کے کئی نتا سوال پوچھ رہتے ہیں جب ہماری سینہ رہ پاکستان کے بالاکوٹ میں گھس کر ایر سٹرائک کی تھی تب تو سینہ سے ثبوت مانگے جا رہے تھے پراکرم کے ثبوت مانگے جا رہے تھے اور اب نقصلوات کے خلاف سب سے بڑے آپریشن میں کانگریس کے نیتا اگر مگر لگا رہے ہیں کیا ان کا ارادہ انکاؤنٹر پر شک کھڑا کرنا ہے دوستو میرا ماننا ہے اور میرا وشواس ہے کہ زفجوانوں کے پراکرم پر کوئی اگر مگر نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہی نہیں پورا وشواس ہے دوستو کہ انکاؤنٹر پر سوال اٹھانا مطلب نقصلواتی اور آتنکوادیوں کا ساتھ دینا اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں چلا چلا کے کہتا ہوں کہ آج سرک شابلوں پر سوال اٹھانے کا دن نہیں ہے بلکہ گرو کرنے کا دن ہے دوستو دوستو نقصلوات آتنکواد سے بھی بڑا خطرہ ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کیوں دوستو اگر آپ دیکھیں گے کہ نقصلوات اور آتنکواد کی اگر میں تلنا کروں تو آپ سمجھیں گے کیوں میں ان دونوں کو سمان خطرہ بتا رہا ہوں دوستو سال 2018 سے 2022 تا یعنی پانچ سال کے آنکڑوں کو دیکھیں گے تو دیش میں 785 آتنک کی حملے ہوئے تھے لیکن نقصلوات سے مارے گئے لوگ 1132 نقصلوات کے حملے ہوئے تھے آتنک کی حملے میں 304 جوان شہید ہوئے تھے تو نقصلی حملے میں 168 جوان شہید ہو گئے تھے آتنک کی حملے میں 227 ناغرکوں کی موت ہوئی تھی وہی نقصلی حملے میں 335 نردوش ناغرکوں کی جان چلی گئی تھی پانچ سالوں میں 1052 آتنکواتی مارے گئے دوستو لیکن اس کی طلع میں نقصلی کم مارے گئے صرف 327 اس نمبر کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ آتنکوات کی طرق نقصلوات بھی اپنا دم توڑ دے دوستو جو ہو رہا ہے آتنک کی نقصلی کا جوڑ پر جمہو کشمیر کے پورو ڈی جے پی اس پی ویدی نے بڑا کھلاسہ کیا ہے اس پی ویدی کے مطابق آتنکی اور نقصلیوں کی میٹنگ ہوتی تھی کشمیر کے آتنکی ہتھیار سپلائی کرتے تھے چھین پاکستان کے نردیش پر نقصلیوں کو ہتھیاروں کی مدد دی جاتی تھی اور چھتیزگر اور مہراشتر میں جہاں بھی نقصلیوں کا گڑھ ہے وہاں تک کشمیر سے ہتھیار بھیجے جاتے تھے دوستو یہ بڑی بات ہے ان نقصلیوں کی اور جو آتنک وادی ہیں ان کی آپس میں میٹنگ بھی ہوتی تھی جو آتنک وادی ہیں خاص کر جمہو کشمیر سے وہ ہتھیار بھی ان کو سپلائی کرتے تھے جو ان کی دونوں کے آقا ہیں پاکستان اور چائنہ ان کے ڈائریکشنز پر یہ ہتھیار بھی نقصلیوں کو پروائیڈ کرتے تھے اور ایک ویپن بھی ہتھیار بھی یہاں سے ٹیررس جو ہیں وہ آتنک وادی جو ہیں وہ نقصلیوں کو بھیجواتے تھے جمہو کشمیر سے جہاں جہاں یہ آپریٹ کرتے ہیں سینٹرل انڈیا کے نقصلیوں اور آتنک وادیوں میں سب کچھ کومن ہے دوستو یہ دونوں دیش کے دشمن ہیں یہ دونوں سرکشہ بلوں پر حملہ کرتے ہیں عام معصوموں کو ڈراتے ان کو مارتے ہیں بات کبھی بھی قانون کی نہیں مانتے اور جو ان کی بات نہیں سنتا اس معصوم کی ہتھیار کر دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگوں کو ووٹ ٹک نہیں ڈالنے دیتے دوستو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کشمیر والا موڈل نقصل واد میں تحتیسگر کے کاکیر میں بھی جب زینیوز کی ٹیم آج انکاؤنٹر والی جگہ پر پہنچی ہماری ٹیم نے وہاں دیکھا کہ کاکیر میں آدھی واسی سماج کے کئی لوگ ووٹ نہیں ڈال پاتے دوستو لوگ بھوڑے ہو گئے لیکن اب تک ووٹ نہیں ڈال پائے سوچئے دو دن بعد وہاں چنام ہے لیکن لوگوں کو یہ بات پتا تک نہیں ہے آخر وہ نیتا جو انکاؤنٹر پر سوال کھڑے کرتے ہیں وہ اب تک کیا کر رہے تھے آج میں آپ کو جو ریپورٹ دکھاؤں گا وہ آپ کو دیکھنی چاہیے کیونکہ ان نیتاؤں پہ یہ ایک بڑا تماش ہے اس ندی کو پار کر کے ہمیں اس پار جانا ہے کانگری سے سرکار ہٹی اور ایک دم نکسلوات کو سرکشن دیتی ہے کانگری سے سرکار ہٹی اور ایک دم نکسلواتیوں پر ٹارگیٹ پہ آگئے اس وقت کیوں نہیں آتے تھے انکاؤنٹر فرجی ہے تو میں کہہ دو جوانوں سے مل کر میں آیا ہوں جن کو گولی لگی ہے کیا وہ فرجی ہے کہیں اس میں نردوش اگر گرامیڑ ہے تو نشید روپ سے سرکار کے اوپر ایک پرسنچین بھی کھڑا ہوگا سرکشہ بلوں کی شور پر شک کرنا دیشت میں نہیں ہے اور جو دیشت میں نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جروری ہے اور جنتہ کو سچ بتانا بھی اس لیے زیو نیوز ریپورٹر سچ پرکاش کامکیر کے اس گاؤں میں پہنچے جہاں بی ایس ایف اور چھکتیسگڑ پولیس کے ڈی آر جی دستے نے نکسلوات کے خلاف سب سے بڑے آپریشن کو انجام دیا اور انتیس نکسلی مار گرائے جہاں انتیس نکسلیوں کو جوانوں نے مار گرائیا اس کلپڑ کے جنگل میں گھٹنا آستل کو ڈھونڈتے ہوئی ہیں پہنچے ہیں ایک جگہ پہ جو سب سے پہلے تصویر دکھی ہے وہ یہی کی بانس کی دو بلیان ہیں اور اس میں کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور جو دکھائی پر رہایا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہیں کہ بی ایس ایف کے جوانوں نے اپنے ساتھی کو اس بانس بلی میں کپڑے باندھ کر جو گھائل ہوئے تھے انہیں پہاڑی سے نیچے لائیا ہوگا چار گھنٹے تھک چلی موٹ بھیر میں پندرہ مہیلا نکسلی اور چودہ پورس نکسلی مار گئے دراصل سرکشہ بلوں کو نکسلی مومنٹ سے جڑے پانچ انپوٹ جیے گئے تھے ان میں سے دو انپوٹ لوکیشن سے جڑے ہوئے تھے کہا جا رہا ہے کہ پانچ اپریل سے یہ پورا علاقہ نکسلیوں کا ستھائی قیم بنا ہوا تھا سرکشہ بلوں کے مطابق انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ ان پر اس طرح بھی حملہ ہو سکتا ہے جس طرح کیا گیا آخر کیسے جوانوں نے نکسلیوں کو سرپرائز کر دیا سنیے کافی دن سے ہماری کمانڈو ٹیم اور ڈی آر جی کی ٹیم اس پرٹیکلر علاقے میں یہ کوٹری کا جو اسٹن سائٹ کا علاقہ ہے یہاں پہ آپریٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ نکسل کا ابو جمان کا علاقہ ہب مانا جاتا ہے تو کافی دن سے پولیس اور بی آر سف کی کمانڈو ٹیم کی پریکٹس کر رہی تھی اور ہم نے اپنی آپریشنل سٹرٹیجی اس پرٹیکلر آپریشن کے لیے بدلی اور ہم نے ہارٹ پرسیوٹ اور ڈرائی فار ہنٹ کا ایک ملا جولا کمبینیشن لیا اور اس کے لیے جو فورس ڈیفیکشن اور مولیزیشن دوستو نکسلواد کے کلاب سب سے بڑے آپریشن کا سوپر ایرو کوئی ہے تو اس کا نام ہے لکشمن کےوٹ لکشمن کےوٹ یعنی انٹی نکسل آپریشن کے مہارتی جس آپریشن میں لکشمن ہے سمجھے لکشلوادیوں کے انت کی کیارنٹی ہے لکشمن کےوٹ چھتیزگر پولیس میں انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہے ڈی آر جی ٹیم کے آفیسر ہے ڈی آر جی چھتیزگر پولیس کی سپیشل یونٹ ہے جس کا گٹھن ہی نکسلواد کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا اب تک لکشمن کےوٹ چالیس سے زیادہ نکسلیوں کا انکاؤنٹر کر چکے ہیں ان کے ساحس ان کی دلیری اور ان کے شورے کو راشپتی نے بھی سلام کیا ہے ایک بار نہیں چھے چھے بار انہیں راشپتی ویرتا پورسکار سے سمانت کیا جا چکے ہیں دوستو دوستو اب میں آپ کو اس ڈی آر جی کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے لکشمن کےوٹ جیسے انکاؤنٹر سپیشلسٹ جڑے ہیں ڈی آر جی کا فل فارم ہوتا ہے ڈسٹرک ریزارف گارڈ اس کے گٹھن کا مقصد تھا نکسلواد کے خلاف آپریشن کو انجام دینا ہے ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس دستے میں نکسل پرباوت شیطر کے آدھی باسی یو آز شامل ہوتے ہیں جنہیں اس ایریا کا پورا نبو ہوتا ہے اور ان کی سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ اس گروپ میں ایسے نکسلیوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو پولس کے سامنے سمرپڑ کر چکے ہیں یہ بڑی بات ہے دوستو فیکس دیکھئے دوستو اب فیکس میں آپ کو بتاؤں گا دوہزار چار میں ون تاؤزن فائی ون ترٹی تری نکسلی حملے دیش میں ہوئے تھے جب ہم نکسلیوں سے بات کرنے میں ویستے تب 2009 میں یہ بڑھ کے 2258 تک پہنچ گئے دوستو جب سے ہم نے نو کمپرومائز کی فیلوسفی اپلائے کری دوستو آج 2023 میں جو لاسٹ ڈیٹا گورنمنٹ کا ہمارے پاس ہے اس میں یہ نکسلی ہے گھٹنائے گھٹ کے صرف اور صرف 200 رہ گئی دوستو 2023 میں صرف 200 رہ گئی پچھلے پانچ سالوں میں نکسل حملوں میں 36 پرتیشت کمی آئی ہے اور ماسوموں کی جان جانے میں 60 پرتیشت کمی آئی ہے مطلب یہ لارا تنک ختم ہونے کی استطیقی طرف بڑھ رہا ہے نکسل بارک پر ابھی بھارت کا سب سے بڑا پراہ ہے زینیرز زینیرز